گرم موسم ٹھہرا ہوا میٹھا پانی اور اس میں پلتا ہوا جرسوما جو دماغ کھاتا ہے سننے میں یہ تو کوئی افسانہ رکھتا ہے مگر یہ حقیقت ہے کراچی کے بعد اب لہور میں بھی یہ جرسوما داہل ہو گیا ہے اس جرسوما کا نام کیا ہے یہ کیسے حملہ کرتا ہے اور کتنی عرصے بعد مریض کی موت واقع ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں دماغ کھانے والا جرسوما ہے جو عام طور پر ٹھہرے ہوئے میٹھے پانی میں پایا جاتا ہے جیسے طلاب، سوئنگ پول یا پانی کی ٹینکی وغیرہ میں عام طور پر طلاب یا سوئنگ پول میں نہاتے ہوئے یہ ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے اور اسے کھانا شروع ہو جاتا ہے اور انفیکشن پیدا کرتا ہے جو کہ موت کا سبب بن جاتا ہے اس کے اثرات پانچ روز کے بعد دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے علامات ایک ست دو ہفتوں کے درمیان کبھی بھی دکھائی دے سکتی ہیں ان علامات میں تیز بہار، سردرد، الٹی، مطلی کی قفیت اور بے ہوش ہو جانا شامل ہے ایک بار علامات ظاہر ہو جائیں تو انفیکشن تیزی سے پھیلتا ہے اور برینڈ ٹیشوز کو ڈیمج کرتا ہے عام طور پر ایک ست دو ہفتوں کے اندر مریض کبھی بھی موت کے موہ میں جا سکتا ہے مائرین کا کہنا ہے کہ نگلیری یا فاولیری صرف ناکھ کے ذریعے سے داخل ہونے کی صورت میں ہی نقصان پہنچا سکتا ہے موہ کے ذریعے جسم میں داخل ہونے کی صورت میں یہ نقصان دے نہیں ہے مائرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں نہیں پھیلتا ہے اس سے بچاؤ کا واحد حال احتیاط ہے جیسے سومی پول میں تراکی سے قبل اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ پانی میں کلورین مناسب مقدار میں موجود ہے پانی کو وضو کے دوران جنہاتے وقت ناک میں زیادہ اوپر تک ناکھ کھینچیں گھر میں پانی کی ٹینکی صاف رکھیں پانی کو عبال کر استعمال کریں آپ یہ احتیاط کیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کیجئے بہت شکریہ موسیقی